سوہے لوگاں اس میرا نام آکاش کمار اور میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھانے والوں کے ایک LED بلک کو کیسے ٹک کرتے ہیں دوستو ویڈیو تو آپ نے بہت رہی دیکھوں گے لیکن اس طریقے کی ویڈیو پہلی بار دیکھو گے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو LED بلک کو ہم نے یہاں پر کھول لیا ہے اور ایک LED ہمارا خراب ہے ہاں پر ایک کالے ڈوٹ والا LED آپ دیکھ رہے ہیں یہ LED پوری طرح سے خراب ہے اسی LED کے کارانی سرکیٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے دوستو چاہے تو ہم اس کو سوٹ کر کے بھی LED کو جلا سکتے ہیں جیسے اس طرح کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وائر کا ٹکڑا لیں گے تو اب اسے ہم چیک کر رہے ہیں یہ LED جل جائے گا تو LED جل رہا ہے اس کا مطلب صرف ہمیں LED خراب ہے اس LED ٹھیک تو ہو جائے گا اس کو سوٹ بھی کر دیں گے تو بھی یہ جل جائے گا لیکن اس میں ہم LED ہی ایڈ کریں گے اور چلیے LED کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ کو ایک مومبتی کی ہاں پر ضرور پڑے گی تو مومبتی کے لئے میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ مومبتی سے اس کو ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کرنے کے بعد یہ LED کا جو سولڈر ہے وہ پکھل جائے گا اور اس سولڈر سے ہم آسانی سے اس LED کو اٹھا سکتے ہیں تو اس LED کو ہم چیمٹی کی مدد سے اس کو ہٹا کر نئی LED ہاں پر ایڈ کر دیں گے تو چلیے کام کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے LED پلیٹ کو یہاں پر کھول لیا ہے اور اس کو سولڈنگ وائر بھی یہاں سے الگ کر دیا ہے تو اب اس پلیٹ کو کیسے ہیٹ کرتے ہیں چلیے ایک مومبتی ہاں پر لے دیتے ہیں اور یہ والا LED اسے ہٹانا ہے تو سپٹا فٹ سے LED نکام دے مومبتی ہم نے جلا لیا ہے اور اس کو مومبتی پر تھوڑی دیر کے لیے دکھ دینا ہے جب تک یہ ہیٹ ہوئے زیادہ بھی اس کو ہیٹ نہیں کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی LED ہی جل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ہیٹ کر دیں گے اور چلیے اس کو مومبتی باس لے چلتے ہیں تو پلیٹ ہمارے کافی زیادہ ہیٹ ہو چکی ہے اور ہم اس LED کو یہاں سے نکال دیں گے تو ہم نے چمٹنگ میں سے LED کو ہٹا دیا ہے اور اسی طریقے سے ہم LED کو یہاں پر لگانے والے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس پلیٹ کو گرم کیا ہے اسی طریقے سے کسی اور پلیٹ سے گرم کریں گے اور اس LED کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس میں چھوٹا والا حصہ پلس ہے اور بڑا والا حصہ مائنس ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک LED سٹرپ کا ٹوڑا لے لیا ہے یہاں سے میں LED کو نکالتے ہیں اور اس میں لگا کے ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے باقی زیادہ دینے کیا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کیا ہے اور یہ دینے کو اس میں آگ بھی لگ چکی ہے اور LED یہاں سے چکا لیں گے ہم یہاں سے اٹھا لیا LED کو ایک گر چکی ہے دوسری LED کو اٹھاتے ہیں تو چیوٹی سے LED کو اٹھایا اور یہاں سے لگا دیا تو کچھ اس طریقے سے میں نے یہ LED کو نکال لیا ہے اور اس کا پلس مائنس کا بلکل دھیان لکھنا ہے تو پھر سے ہم اس میں اس کو تھوڑا سا پیش لگا دیں گے پیش لگانے کے بعد میں اس کو LED کو یہاں سے رکھ دیں گے تاکہ اس کی پکڑ اچھے سے بن جائے تو چلیب اس LED کو یہاں پر رکھتے ہیں پھر سے اس کو محمدتی کے پاس لے کے چلتے ہیں تو اب ہم نے اس کو LED کو رکھ دیا ہے اور محمدتی کے پاس ہم لے کے چلتے ہیں جیسے اس کے سولڈر اس کا جو سولڈنگ ہے وہ پگھل جائے گا اور اس LED کو چپکا لے گا تو اس کی ترانت ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے ابھی تھوڑا سا ہیٹ ہو رہا ہیٹ ہونے کے بعد میں اپنے آپی آٹومیٹرک چپک جائے گا ہمارا کافی poem تو بلب ہمارا کافی اچھی طریقہ سے چپک گیا ہے اور اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد میں اب اس کے پاس شوڑڈنگ وائر لگا دیں گے ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اس کو واقعی کیس کا جو وائر کے کنیکشن ہے اس کو ہم شوڑڈ کر دیں گے شوڑڈ کرنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کو چیک کر کے سب سے پہلے اس کو پیک کرنے سے پہلے اس کو چیک کر لیں گے ایک باری تو اب جب تک ہم اس کو سولڈ کر رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ابھی شولڈ کر دیا ہے ابھی ہمارا بلپ سولڈ ہو چکا چلیے اب اس کی باریاتیں ٹیسٹیں گی اب اس کو ہم ہولڈل سے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہولڈل لے لیں گے یہ ہم نے ہولڈل لے لیا ہے اب اس کو ہم یہاں پر ٹیسٹ کر دیں تو بلپ ہمارا کافی اچھی طریقے سے پور سوڈل رہا ہے ایک لڈی یہاں پر ہماری ڈی họارШ ہے باقی ہمارا بلپ کچھ ہے وہ وعلم آئٹ ہے تو اب اس کو دیکھ تک تھے یہ پوری اسری حقے پر ٹی ہے اس کو ہم پوری سوڈری سے پیک کر دیں تو ہم نےست کی چینل بھی لگا دی ہیں اب اس کی یکیapping کرنی لیکن پھر بھی ایک بولائی ک decl spontaneously there موک ہے اب اس کو ہم پوری موک کے سکو چک کر دیں گے、 فائنلی پھر ایک بار ہم اس کو چیک کریں گے کہیں کوئی دکت نہیں ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے دکت باقی اب اس کو فیرسم بلا کر دیکھتے ہیں بلب ہمارا پروپر اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو بلب ہمارا اچھے سے چل رہا ہے اور کافی اچھے طریقے سے ورک بھی کر رہا ہے دیکھیں تو گائز ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے دیکھا کہ بلب ہم نے کس طریقے سے ریپیئر کیا اور آپ کو پسند آیا آپ بھی اپنے گھر پہ بڑے آسانی سے بلب کو ٹھیک کر سکتے ہیں